پولیس کے میک میں کوئی بندہ آجائے یہ ہمارا دوست ہے پھول اور آٹ ڈاہ رہے ہوتے ہیں ایڈمیسٹیشن کے میک میں دیکھیں وہاں پہ پھول اور آٹ ڈاہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو خودداری سکھائیں نہ کہ آپ نے بچوں کو چمچے کھڑچے بنائیں دوزوں کو کہ ہم چمچے کھڑچے بنائیں ہماری عزت پہلے ہیں عزت خودداری سے ہوتی ہے نہ کہ آپ چمچہ کھڑچہ بننے سے اس کلچر کے وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہے ہیں ہم اپنے آنے والے بچوں کے کیا تربیت دے رہے ہیں کیا سکھا کے جا رہے ہیں کہ ہم ہار اور پھول گلے میں ڈالتے تھے جبکہ ایک استعاد کی ہمارے یہاں پہ قدر نہیں ہے زمین سے اٹھا کے اسمان پہ دیکھے جا لیکن آپ اسے نہیں دیں گے ایک صفائی کرنے والے بندے کو بھی دینا چاہیے آپ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں آپ کی گلی کی صفائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ہم مسجد ہیں ہم اس سے بھی نہیں کرتے لیکن ہم کہاں پہ پھول اور آر دیتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈال لگتے ہیں خاص کا پولیس کے میک میں کوئی بڑھا جائے گی اسلام علیکم ناظرین باعثیت اور معاشرہ ہم تنظلی کی طرف جا رہے ہیں کبھی ہم دیکھیں کہ ہمارا کلچر کس طرح جا رہا ہے تو وہ بیان ممکن نہیں ہے ہمارے جو بزرگ ہیں جو ہماری ایج کے لوگ ہیں ہم دیکھیں کہ ہماروں کو کلچر لے کے رکھیں پھولوں کو کلچر لے کے رکھیں اچھی بات ہے پھول محبت کی نشانی لیکن افسوس کا مقام ہے ہم اس جگہ پھول دیتے ہیں اس جگہ ہر جہاں سے جہاں ہمیں ڈال لگتا ہے جہاں سے ہمیں مفاد ہو ایک صفائی کرنے والا بندہ ایک عام آفیس کا کلارک ایک عام ستار جیسے سب سے زیادہ قیمتی انسان ہے ستار یا صفائی کرنے والا لیکن ان دونوں کو ہم نہیں دیتے پھول ہو رہا ہم وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پولیس کے محکمم دیتے ہیں یا ایڈمیسٹرشن کے محکمم دیتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ نظام ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں خاص کا ہزارہ کے آپ کلچر دیکھنے ہیں آپ نیا کلچر آ گیا سوشل میڈیا کا دور آ رہے ہیں لوگ وزکتے پہندے ہیں پھولیں دے رہے ہیں ہار دے رہے ہیں یار آپ نے دینا بالکل دیں آپ کا ذاتی دوست اچھی بات ہے لیکن آپ ایک استاد کو بھی دیں جو ایک پرنسپل آپ کے علاقے میں آ رہا ہے آپ کے بچوں کو تلیم و تربیت دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو زمین سے اٹھا کے اسمان پر دے کے جائے لیکن آپ اسے نہیں دیں گے ایک صفائی کرنے والے بندے کو بھی دینا چاہیے جو آپ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں آپ کی گھلی کی صفائی کر رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے امزہ نہیں غربت کا شکار ہے اساس کم طریقہ شکار ہیں اس میں ہر فیلڈ کا بندے مجود ہیں خاص کا نو دولتی ہے لوگ بہت زیادہ استعداد میں مجود ہیں میں اس کے اگینس نہیں ہوں کوئی نیا بندہ یا آپ تقریب نہیں کریں انہیں اپریشیڈ نہ کریں انہیں لازمی کریں لیکن جو ایک کلچر ہاروں اور پھولوں کا کلچر ہمارے یہاں پر چل پڑا ہے خاص کا دکھانے کے لیے یہ میرا تحلق ہے ڈرینگ رو میں تصویریں لگانے کے لیے لوگوں نے کلچر اس سے ختم ہونا چاہیے اس کلچر کے وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہے ہیں ہم جو حقیقت ہماری زندگی ہے ہم اس سے دور جا چکے ہیں ہم آرٹیفیشل زندگی میں آ چکے ہیں ہم اپنے آنے والے بچوں کے کیا تربیت دے رہے ہیں کیا سکھا کے جا رہے ہیں کہ ہم ہار اور پھول گلے میں ڈالتے تھے جو لوگ آتے ہیں جیسے جیمز ایبٹ آئے یا اس کے بعد دیجر آفیسر آتے ہیں ہم ان کے گلے میں جاتے ہیں جبکہ ایک استاد کے ہمارے یہاں پہ قدر نہیں ہے جبکہ معاشرے کی طرح جو سب سے زیادہ قریم ہے وہ استاد ہے اس کے بعد ہم مسجد ہم اسے بھی نہیں کرتے لیکن ہم کہاں پہ پھول اور آرٹ دیتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈر لگتے ہیں خاص کا پولیس کے میک میں کوئی بند آجائے یہ ہمارا دوست پھول اور آرٹ ڈالے ہوتے ہیں ایڈمیسٹریشن کے میک میں دیکھیں وہاں پہ پھول اور آرٹ ڈالے ہوتے ہیں ڈالیں سب کو ڈالیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خالی جہاں کہ آپ کو مفاد ہو یا آپ نے دکھانا چاہتے ہیں میں یہاں پہ اوپر ہوں یہ میرا تحلق ہے معاشرے میں یا آپ نے لوگوں کو شو میٹ کرنے کے لیے چیزیں نہ کریں تو انہائیتی افسوس ہے یہ جو چیز ہمارے یہاں پہ پروان چاہیے اسے روکنا چاہیے برابری کے سطح پہ چیزیں ہونی چاہیے اور آپ نے بچوں کو پازیٹیف سٹیپ دیں آپ نے بچوں کو خودداری سکھائیں نہ کہ آپ نے بچوں کو چمچہ کھڑچے بنائیں دونوں کو یہاں چمچہ کھڑچے بان کے ہماری عزت پیدا ہے عزت خودداری سے ہوتی ہے نہ کہ آپ چمچہ کھڑچہ بننے سے